اسلام علیکم دوستو کیا ہاتھ جالیں ٹھیک ٹھاک ہے آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں ہم بنا رہے ہیں کھیر تو کھیر میں ہمیں ایک ایسا میریکل انگریڈینٹس استعمال کریں گے جس سے اس کا ٹیکسچر اس کا فلیور سب کچھ چینج ہو جائے گا تو یہ کیسے بناتے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں جی دوستو کھیر بنانے کے لئے میں نے دو لیٹر کے قلیب دودھ لیا اور چاول تھے میرے پاس تقریباً ایک سو پچیس سے تیس گرام کے قریب میں نے ان کو پہلے آدھا گھنڈا پہلے پانی میں بھگو کے پھر ان کو میں نے اچھی طرح گرینڈ کر لیا کچھ چاول ہی میں نے گرینڈ کر لیا یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو نیچے چاول سیٹل ڈاؤن نظر آئیں گے بلکلی بلکلی میش ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دودھ گرم ہو رہا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین عدد سبز علیچی یہ ہے میرے پر نارمل سائز کی علیچی ہے اس کو ہلکا سا توڑ کے اس کے اندرہ ڈال دیں گے یہ فلیور کے لئے ہے اور اسے کر دیں گے کور جب تک اسے اچھی طرح اُبال نہیں آجاتا چولے پہ ہمارا دودھ گرم ہو رہا ہے تب تک ہمیں اس کا اگلا پروسس ہے وہ ہم ریڈی کرتے ہیں تو بادام لیے میں نے قریباً پندرہ سے بید عدد اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہیں پانچ عدد سبز علیچی اسے ڈالیں گے اس جگ میں بلینڈر جگ میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک کپ دودھ اور اچھی طرح اسے کریں گے بلینڈ جی دوستو دودھ میں ایک دفعہ اُبال آ گیا ہے اور میں نے اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا تھا آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے اندر دوبارہ سے ببلز آ رہے ہیں تو اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ اپنا چاول کا سمان جتنا بھی ہے یہ دیکھیں سارے کے سارے چاول ہمارے جو وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اپنا بادام والا دودھ جس کے اندر میں نے سبزی لہچی بھی ڈالی تھی اچھی طرح ہلائیں اسے لگاتار ہلاتے رہنا ہے تاکہ جتنی بھی ہمارے چاول ہیں جو وہ نیچے سیٹل ڈاؤن نہ ہو اگر نہیں ہلائیں گے تو وہ نیچے جم جائیں گے یہ اتنی دیتا کہ ہلانا ہے جب تک یہ ہلکے ہلکے پک نہیں جاتے یہ دیکھیں جتنے بھی چاول تھے ہمارے تقریباً پک چکے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح دودھ میں حل ہو چکے ہیں اور نیچے اب یہ بیٹھ نہیں رہے تو اس سٹیج پہ آکے آپ اسے تھوڑی در کور کر سکتے ہیں اور یہ سائیڈ سے دیکھیں یہ یعنی کہ اس کی کنسسٹینسی جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہی گاڑی ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی دوستو یہ دیکھیں ہماری کھیر تقریباً پک چکی ہے اچھی طرح گاڑی بھی ہو گئی ہے تو اس سٹیج پہ آکے ہم ایک اس کے اندر اہم انگریڈینڈ ڈالنے لگے ہیں یہ ہے میرے پاس رس کا پاوڈر تو یہ چائے والے رس لے کر میں نے ان کو اچھی طرح گرینڈ کیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے ڈالنے سے عجیب سا فلیور آتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ کھیر کے فلیور کو بدل کے رکھ دیتا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں جی دوستو اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر سوکھا دودھ ہم ڈالنے سے چینی چینی ہم ڈالیں گے چینی ہم ڈالیں گے چھے ٹیبل سپون کے قریب ایک دوستو ہماری کھیر ہماری اچھی طرح ریڈی ہو چکی ہے بلکل ریڈی ہے یہ اب ہم اسے سرب کرتے ہیں دوستہ یہ دیکھیں ہماری کھیر بلکل ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ کیسے بنی ہے اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری اگری ویڈیو آنے تک اللہ حافظ